السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری آفیشل پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی دو تین دن پہلے جس میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ بھائی جان ایک بندہ ہے جو تقریباً ففٹی کروڑ سے زیادہ ارن کرتا ہے تو اس کے اوپر بڑے عجیب عجیب کومنٹس بھی آئے بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور اس کے بعد ایک حمت باندھی اور کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر آیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے اس میں تحفظات بھی تھے پہلا تحفظ جو تھا وہ خواتین کا تھا لیڈیز کا ٹھیک ہے جی کہ ہم تو بھائی جان کیمرے کے سامنے آنی سکتی ہم کیا کریں دوسرا کہ بھائی جان ہمیں پڑھانا ہی نہیں آتا تیسرا بھائی جان ہم تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں ہم کیا کریں اس کے بعد کچھ الٹے سیدھے بھی یہاں پہ تحفظات آتے رہے پہلا کہ بھائی جان اگر اتنا پیسہ کم آ رہے ہو تو پاکستان کا کرزے اتار دو اوہ بھائی دھکن پہلے ایک بر غور سے دیکھ لیں کہ یہ انڈین چینل ہے انڈین چینل ٹھیک ہے پاکستانی چینل نہیں ہے پہلے پوری بات سن لیا کریں دوسرا کچھ ایک تحفظ آیا وہ کہ آیا کہ بھائی جان اگر وہ کمار ہے ہمیں سکھا رہے ہو تو خود کمالو تو کبھی جب سکول میں پڑھتے تھے یا کافی لوگ پڑھتے بھی ہوں گے کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوں گے تو جا کے اپنے ٹیچر کو کہے گا جب آپ کا ٹیچر آپ کو کہے نا کہ بیٹھا دل لگا کے پڑھو تاکہ تم اچھے سوفٹوئر انجینئر بنو تاکہ تم اچھے ڈاکٹر بنو تاکہ تم اچھے سوفٹوئر ڈیویلپر بنو تاکہ تم اچھے پائلٹ بنو ٹھیک ہے یا آرمی آفیسر بنو تو جا کے اپنے ٹیچر کو کہیے گا وہ ذرا لیگل تھے جو خواتین والے تھے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے ان کے لیے آج میں ایک ایسا آئیڈیا نکال کے لائے ہوں کہ بھائی جن آپ لوگوں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کام کو کرنے میں یوٹیوب پہ اپلوڈنگ کرنے میں اور گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنے میں ڈیلی کا اگر ایک سیگمنٹ کیا جائے ایک ویڈیو کے اوپر کام کیا جائے تو آپ لوگوں کے لگیں گے دس بارہ حد ماری پندرہ منٹ شروع شروع میں اس کے بعد آپ کے چھے سے سات منٹ لگا کریں گے لیکن کیا ہے کہ وہ پروسس سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو موبائل کے سکرین کے اوپر لے کے جاؤں گا میں لیپ ٹاپ پہ نہیں لے کے جاتا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کیونکہ لیپ ٹاپ پہ لے کے گیا تو بہت سارے ایسی لوگوں گے سکرین کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہوں گے تو موبائل کے سکرین کے اوپر چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو سارے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے اس کے اندر دو سسٹم ہوں گے دو کام ہوں گے ایک اردو کا ہوگا اور ایک ہنڈی کا ہوگا سمجھاؤں گا میں آپ لوگوں کو اردو کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو ورک آؤٹ کرنا ہوگا وہ آپ لوگوں نے اردو میں کریں مرضی ہے آپ لوگوں کی بیسٹ ریکمینڈ میں آپ لوگوں کو یہ کروں گا کہ ہنڈی میں کریں تاکہ انڈیان آڈینس ٹارگٹ ہو ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا کی آڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت ہی جتنی ہم سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ لمبی چوڑی ان کی آڈینس ہے تو بہرحال کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے دھیان سے کچھ باریک چیزیں ہیں کچھ کامن چیزیں ہیں تو جو باریک چیزیں ہوں گی ان کو آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے کامن چیزیں ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتا ہوں ٹھیک ہے تو آئیں ذرا موبائل کی سکرین پہ جی تو اس وقت ہم ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیوری دو طرح کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ سرچ کرتے ہیں ایموشنل سٹوری اردو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں گے تو آپ لوگوں کو بہت ساری مطلب کے ویب سائٹس ملیں گی تو یوٹیوب کو ہٹ کے یوٹیوب کو چھوڑ دیں تو نیچے آ جائیں بہت زیادہ ملیں گی فار اگزمپل جیسے یہ اردو پوائنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر ہم آ جاتے ہیں اردو پوائنٹ کے اوپر تو اردو پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ کہانیاں پڑی ہوئے ہیں ٹھیک ہے بچوں کی کہانیاں پڑی ہیں بڑوں کی کہانیاں پڑی ہیں ایموشنل کہانیاں پڑی ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ہر قسم کی کہانیاں پڑی ہوئی ہیں تو فار اگزمپل کے طور پر میں آپ لوگوں کو یہ ایک شیخ چلی والی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو شیخ چلی والی کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کی پوری یہاں پہ سٹوری کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کے موبائل کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے نوٹس کی وہ نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا آپ لوگوں نے آنا ہے واپس اور وہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن سرچ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ سیمسنگ نوٹس یہ میرے پاس نوٹس ہیں تو میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد نورمل کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایک پیج ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے اس کو کر لینا ہے کوپی یہاں سے ادھر سے لے کے یہ ادھر تک پہلے کوپی کیا اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو کر دیا پیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آئے اور نیو پیج پہ ٹھیک ہے یہ اس کو میں اینڈ پہ لے جاؤ نیو لائن پہ آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کوپی کرنا ہی اس کو شروع سے اٹھا کے نیچے لانا ہے اس کو اوپر لے جائیں نیچے لے کے آئیں اس کو مزید نیچے لے کے آئیں اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اس کو کوپی سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر لیا کوپی کرنے کے بعد آنگے واپس اور یہاں پہ آکے اس کو کر دیں گے ہم پیسٹ تھیک ہے تو جتنی بھی سٹوری تھی وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے اوکے ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے simply کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کر لیں better میں آپ لوگوں کو recommend کروں گا کہ kind master انسٹال کر لیں kind master for example آپ لوگوں نے انسٹال کر لیا play store سے جا کے یا اس کی جو crack version ہے وہ بھی آپ لوگ Google پر سرچ کریں گے مل جائے گی آپ لوگوں کو no tension تو جنابے والا اب آپ لوگوں نے open کر لینا ہے اپنی kind master کی اپلیکیشن کو create new کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے 16 ratio 9 کو select کرنا ہے create پہ click کر دینا ہے اس کے پر جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو اب یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ یہ دیکھیں واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ image asset پہ کلک کر لیں اس پہ کلک کریں گے white color بشک یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کو cross کر دیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایک white background آ گیا اس کو کھینچ کے تھوڑا سا کر دیں لمبا یہ اس طرح سے تو تھوڑا سا اس کو ہم نے کر دیا لمبا اس کے بعد آپ لوگوں نے آنے گوگل پہ ایک اور image اٹھانی ہے story کے لحاظ سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اوپر لکھا fool man ایک fool بندہ تاکہ بچے زیادہ تر اس کے اندر interest لیتے ہیں تو یہ for example یہ ایک image اٹھا لیتے ہیں نہیں یہ license ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں پھر یہ بھی license ہے یہ والی ٹھیک ہے تو یہ license نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں download اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ license کا کیا مطلب ہے جس کے اوپر water mark آ رہا ہوتے ہیں alignationیں وہ license ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اٹھا لیا ہم نے اب اس کو gallery میں جا کے تھوڑا set کر لیتے ہیں یہاں پہ آکے اس کو ہم کر دیتے ہیں جناب والا edit اور edit کے اندر اس کو ہلکا سا کر دیتے ہیں یہ اتنا اور یہاں سے کر دیتے ہیں جی اس کو اتنا crop ٹھیک ہے crop کرنے کے بعد اس کو ہم کر لیتے ہیں جناب save اب ہم آتے ہیں جی واپس اپنے kain master کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو پھر media نظر آ رہا ہو گا یا layer نظر آ رہی ہو گی layer پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے layer پہ click کریں گے تو سب سے اوپر media ہے یہ والی ہم image اٹھا لیں گے یہی والی image ٹھیک ہے اور اس کو cross کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ image ہمارے پاس ادھر آ گئی ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا کر دیں گے بڑا یہ اتنا بڑا کیا اس کو تھوڑا سا اور کر دیتے ہیں تاکہ ہم side پہ لے جائیں اس کو اتنا بڑا کیا بڑا کرنے کے بعد ہم نے اس کی تھوڑ اسی opacity کم کر دی اسی کو select کرنا ہے یہاں پہ اس کو میں کھینچ کے نہ تھوڑا لمبا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی کو آپ لوگوں نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی options ہیں ٹھیک ہے تو alpha opacity کے اوپر آنا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دینا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے done ہو گیا تو چلیں best ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جتنی ہماری layer ہے اتنا ہی اٹھا کے اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہو گیا ہمارا done اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ layer کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے layer پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ text کی option نظر آ رہی ہے text کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اب آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے واپس notes میں تو یہاں پہ ہم اپنے notes کے اندر آئے اور سب سے اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک فی الحال میں آپ لوگوں کو ہلکا سا یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آگے اس کو copy paste کر کے کیسے چلیں وہ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے copy کیا ہے اس کو copy کر کے واپس آئیں گے یہاں پہ آکے ہم نے اس کو کر دیا paste ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اب تھوڑی سی آپ لوگوں کو گھر بڑھ نظر آئے گی کیسے اس کو ذرا اوکے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہی line میں لکھا ہوا آ رہا ہے سارا ٹھیک ہے اور color بھی اس کا چٹہ ہے تو دوبارہ سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ keyword پہ edit پہ یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی lines میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ زیادہ لکھا ہے نا یہ دیکھیں شیخ چیلی کا نام نام کے بعد new line ٹھیک ہے اس کے بعد سنا ہوگا اس کے بعد new line جی تو یہ دیکھیں یہ سارا ہم نے کر لیا کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے اوکے جیسے ہم اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ ہمارا سارا text آ گیا ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہے یہ white color میں نظر نہیں آ رہا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ side کے اوپر اس کی سارے functions اس کے بارے میں اس کے سارے effects آ جائیں گے یہاں پہ color پہ click کریں گے تو اس کو ہم black کر لیتے ہیں ٹک پہ click کریں گے سارا black ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپر سے غائب ہو گیا ہے آپ نے سنا ہوگا اور یہ وہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ سارا غائب ہو گیا ہے نا کوئی بات نہیں یہاں پہ آئیں آپ نیچے اور یہاں پہ آکے text option یہ والا جو ہے text option اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں character کے اندر پہلے تو فاصلہ کام کرنا ہے یہاں سے فاصلہ کام زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد lines کا فاصلہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کام ہوتا جا رہا ہے اور سارا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اتنا بھی کام نہیں کرنا آپ لوگوں وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اتنا text رکھنا ہے اتنا اس کی جگہ رکھنی ہے جتنا مطلب کے آ سکتا ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اتنا آ رہا ہے بس اسے ایک ہی کام آتا تھا شیخی بگاڑنے کا ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنے کہ اگلی copy ہم اس سے آگے کریں گے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں text میں تھوڑی سی changing کر دینی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا کہ outline آپ لوگ ڈال سکتے ہیں لیکن نہ ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ shadow ڈال سکتے ہیں جو بھی جائیں تو آپ لوگ for example میں black ہی ڈال لیتا ہوں تو آپ لوگ shadow بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اوپر آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ font نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو font پہ click کرنا ہے نیچے آنا ہے یہ robotic black اس کو کریں گے تو یہ تھوڑے board ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ذرا اس کا جو ہے نا shadow وہ بھی ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ clear ہو گیا اوکی ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کر کے ہمارا یہاں پہ بن چکا ہے لیکن کام ہمارا ختم نہیں ہوا کام ہمارا یہ ہے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک پہلے چلے ٹھیک ہے ایک تو اتنا چلے اور اس کے بعد یہ نیچے سے اوپر کی طرف چلے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کریں گے بھائی سمپل سا کام ہے important کام ہے دیہان سے آپ لوگوں نے سننے یہ ایک تھوڑا سا ٹرکی کام ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے اس کو نیچے لیں ٹھیک ہے دیہان سے درمیان میں نیچے بلکل نیچے لیں ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کیے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ چابی نظر آ رہی ہے اس چابی پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے چابی پہ آپ لوگوں نے کلک کیا اس کو اب آپ لوگوں نے اس کو اب آپ لوگوں نے یہ ہلکا سا آگے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ والا جو ایفیکٹ تھا یہ ایکٹیو ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں کلک ہو گیا اب آپ لوگوں نے اینڈ پہ آ جانا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ اب وہ ٹیکسٹ ہم نے نیچے کیا تھا اس کو اٹھا کے ہلکا ہلکا اوپر لے جائے دھیان سے اس کی alignment خراب نہ ہو میں ذرا بھی جلدی میں کر رہا ہوں تو ہو سکتے ہیں میرے سے اس کی alignment گڑھ بڑھ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے یہ فن اوپر لے جانا ہے اوکے اور اب اس کو ہم نے یہاں سے کر دینا ہے back ٹھیک ہے یہ ادھر سے تو ہم نے کر دیا اس کو back اب آتے ہیں ذرا واپس اب آپ اس کو ذرا play کریں اس کو back کرتے ہیں play کریں یہ دیکھیں پیارے بچوں شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقین انسنا ہوگا اس کی کہانیاں پڑھ کر لطفندوز بھی ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے اوکے اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کی سپیٹ تھوڑی زیادہ ہے تھوڑی زیادہ ہے تھوڑی کم مجھے اس کا size کھینچ کے لمبا کر دیں اب دیکھیں back کریں play کریں تو پیارے بچوں شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقین انسنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطفندوز بھی ہوتے ہوں گے آج ہم اس کی ہماکت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں سمجھ آئی جی تو یہ دیکھیں یہ سارا اوپر جا رہا ہے سمجھ آگئی چلے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ظاہر ہے سٹوری کا اگلا پار بھی تو آنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان کام آپ لوگوں کو سمجھانے لگوں یہ کرم کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں یہ three lines نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ duplicate کی option ہے duplicate پہ click کر دینا ہے آپ لوگوں نے duplicate پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے سارے effects اس کے اوپر لگ جائیں گے اور duplicate بن جائے گا اب آپ لوگوں نے اس کو اٹھانے یہ جو انجھے duplicate لے رہی ہے اور آگے لے کے آنا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے کہ بھائی جان وہ پہلے والا ختم کدھر ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے تھوڑا سا اور پیچھے کرنا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہو آئے ہاں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایک paragraph ختم ہوگا تو دوسرا automatically ساتھ جڑ کے کیسے آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آگے کہانی بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے یہ سن لیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں پیارے بچوں شیخ چلی یہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اصل فلم یہاں سے شروع نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہے پیارے بچوں دوبارہ سے ساتھ آ گیا ٹھیک ہے تو ایک پوری story paragraph کی ٹائپ میں جا رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے simply by اس پہ click کرنا ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ edit کی option ہے اس edit کی option پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہ text رسکا گیا سارے کو آپ نے کر لینا ہے select select all اور اس کو کر دینا ہے آپ لوگوں نے remove اور واپس آنا ہے اپنے notes میں یہاں پہ notes میں آئے اور notes میں آنے کے بعد ہم for example یہ ادھر سے لے کے موت کا خیال ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہم نے کر دیا اس کو copy اوپر سے کیا copy واپس آئے اپنے kائن master میں اور یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا paste paste کرنے کے بعد ہم نے کر دیا ok ok تو یہ یہاں پہ پھر وہی مسئلہ کر گیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہی مسئلہ کر گیا no problem edit میں جائیں اور یہاں پہ آکے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے start کر دیں اتنے ٹھیک ہے ok ہو گیا اس کو کیا ok تو یہ دیکھیں میری جان یہیں سے نیچے سے آ گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کے مطلب کے اپنے لحاظ سے setting کر لینی ہے جتنا اوپر یہ distance رکھا تھا اتنا ہی distance آپ لوگوں نے نیچے بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا تو چلیں آپ اس کو ذرا ہم play کرتے ہیں تو اب یہاں پہ new paragraph آئے گا آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے تو یہاں پہ ہم اس کو play کیا جی تو یہ آپ لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں اب new paragraph جو ہے دیکھتا رہا ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا تھا ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا کہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ بھائی جان یہ new slide آئی ہے ok ہو گیا چلیں جی یہاں پہ آج ہیں اب یہاں پہ problem رہ گیا کہ یار اس کے پیچھے تو وائس over ہی نہیں ہے تو بھائی جان یہ دیکھیں یہ recording کا بٹا نظر آ رہنا تو بس اس کے ساتھ ہم نے کمال کرنا ہے کیسے کمال کرنا ہے آئیں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آئیں start میں ٹھیک ہے یہ شروع میں تو اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی لیئر اوپر نیچے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ہماری story لمبی ہو جاتی ہے یہ اوپر سے کام ہو جاتا ہے تو ان کو پکڑ کے کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے نا attention نہیں لینای جتنی بھی آپ کی story آئے اس لحاظ سے ok تو اس کو بھی پکڑ کے کھینچ سکتے ہیں چلیں ہم ذرا start کے اندر آتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ تو یہ دیکھیں recording کا بٹن آپ کو دکھایا تھا بسم اللہ کرتے ہیں recording پہ کلک کرتے ہیں پیارے بچوں شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے آج ہم اس کی ہماکت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹے تھا جس کا نام شیخ چلی تھا وہ کام چور بے وکوف سست اور کاہل تھا اسے بس ایک ہی کام آتا تھا شیخی بگاڑنے کا جہاں چند لوگوں کوئی کٹھے بیٹھے دیکھتا ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا انہیں گفتگو کا موقع دیئے بغیر جو ٹھے سچے کارنامے بیان کرتا گاؤں کے لوگ اس کی عادت سے بہت تنگ تھے اور اس کا نام شیخ چلی رکھ دیا میں نے تھوڑی سی سپیڈ ماری ہے کیونکہ یہ جو ٹیکس چال رہا تھا یہ تھوڑا سا فاسٹ اس کو کھینچ کے لمبا کرتے ہیں سلو ہو جائے گا اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں مزا آیا اب اس کے پیچھے ایک ہلکا سا میوزک بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بالکل ہونا چاہیے تو اس کے لئے یہاں پہ یہ دیکھیں آڈیو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے سمپلی اس پہ کلک کریں گے کوئی بھی آڈیو کابی ریٹ فری میوزک یوٹیوب سے اٹھا کر رکھ لیں تو فور اگزمپل کے دور پہ ابھی میں جہاں پہ جو بھی پڑھا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو فور اگزمپل میرے پاس یہاں پہ ایک ہی میوزک پڑھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سامنے پلس کا نشانہ ذرا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو میں نے اس پہ جیسے کلک کیا تو بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک بھی آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ والا ہمارا میوزک ہے اس کو کروس کریں تو آپ لوگ اگر ذرا غور سے دیکھیں تو یہ جو گرین کلر کا ہے یہ ہمارا میوزک ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں مکسر پہ کلک کرنا ہے یہ والا مکسر پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کا والیوم جو ہے وہ بلکل کام کر دینا ہے تاکہ بیک گراؤنڈ میں ہلکا ہلکا چلے ٹھیک ہے چلیں اب ذرا اس کو ہم کرتے ہیں پلے ٹھیک ہو گیا تو جتنی آپ لوگوں کی ویڈیو بنے گی وہاں تک فور ایکزمپل یہ یہاں تک بنی ہے تو یہاں سے آگے بے شک ساروں کو سیلیکٹ کریں سپلٹ اینڈ ٹرم یہ اوپشن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ لوگوں نے ٹرم کرتے جانا ہے اس کو ٹرم نیچے اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں سپلٹ اس کو بھی رائٹ سائیڈ پہ ٹرم یہ دیکھیں تاکہ آپ کا یہ اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو بھی نیچے آئے تو یہاں پہ ٹرم کی آپشن ہوگی یہ رائٹ پہ ٹرم ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی ویڈیو برابر اوکے نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا سمپلی آپ لوگوں کی ویڈیو ریڈی یہاں پہ یہ بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہے سیو ویڈیو اور آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو سیو کر لینی ہے اگر آپ لوگ کے پاس یہ پریمیم آئے اس کو کارڈ دیں تو اوپر یہ سب سے اوپر نظر آ رہا ہے سکپ سکپ کریں گے وہ سکپ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ویڈیو رینڈر ہونا سٹارٹ ہو گئی تو دیکھتے ہیں گیلری میں جا کے ذرا ویڈیو کو پیارے بچوں شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں بڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے آج ہم اس کی خیماکت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں کسی قوم میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی ویڈے تھا جس کا نام شیخ چلی تھا جی تو آئی تینگ کہ جو پہلے تین تحفظات تھے آپ سب کے وہ تو دور ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لینا ہے بھائی جان اس طرح کے چینلز کے اوپر ملینز میں ویوز ہیں ملینز میں ویوز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بشک اردو میں کرنا ہے اردو میں کر لیں اگر آپ لوگوں نے مطلب کہ ہندی میں کرنا ہے ہندی میں کر لیں پاکستانیوں والا کونٹنٹ فالو نہیں کرنا ہے گند ڈالا ہوئے پاکستانیوں نے ٹھیک ہے جبکہ دیکھا جائے تو اس کونٹنٹ کے اندر بہت گیپ ہے آپ ایموشنل سٹوریز ڈال سکتے ہیں آپ موٹیویشنل سٹوریز ڈال سکتے ہیں آپ کٹس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں پاکستانیوں نے گند ڈالا ہوئے پاکستانیوں کو اگنور مارنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس طرح کے ٹاپکس کو دفعہ ماریں ٹھیک ہے اس طرح کے ٹاپکس کو آپ لوگ دیکھیں نکالیں فائنڈ کریں بے انتہا ٹرافک ہے اور بے انتہا یہاں پہ ویوز ہیں تو ہاں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی سے پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا فرس ٹیمی چلنے پہ تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات